اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقل بلوچ اور آج ہمارے ساتھ مزفرگڑ کی مشہور شخصیت دبو جو کافی عرصے کے بعد ہمیں پھر سے ملے ہیں ہمیں تقریباً انہیں ملے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں یہ مشہور معروف بہت ہی عظیم انسان دبو ہیں تو دبو کیا حال ہے آپ کے شکرے بھائی شیف کہاں تھے آپ کافی عرصے کے بعد نظر آئے ہیں میں نے بھائی بھائی کوئی یہ جنچکر پہ میں نے کوئی نہ کوئی کام تے نکلے بھائی کس کام میں تھے آپ کوئی مبیلنے والی دبان پہ تھا کسی بھانے پہ سائی تو دبو آپ کی صحت کافی کمزور ہو گئے یہ دکھائیں اپنی بازو شادی کیوں نہیں ہوئی آپ کی تو ایج عمر کتنی ہو گئی ہے آپ چالیس سال عمر ہوگی ہے اور آپ کی شادی نہیں ہوئی کیوں بس وہ دشمن تھے وہ سارے ترل گیا پت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کام کروائیں گے اس کی شادی ہو جائے گی یہ کام نہیں کرے گا ہمارے ساتھ تو یہ تو زیادتی ہے آپ کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوگی ہے چالیس سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے اور دشمن کون تھے آپ کے جنہوں نے آپ کی شادی کے خلاف پرابوگنڈا کیا ہے بس اپنا خاندان مطلب اپنے خاندان کے جائے سارا خاندان آپ کا دشمن ہوئے بس کچھ آدھے بن گئے آدھے نہیں بنے مطلب آپ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ شادی بالکل نہ کریں آپ کے بچے نہ ہوں کچھ بھی نہ ہوں تو پھر آپ زندگی کیسے گزاریں گے بس اللہ وارث ہے کوئی نوکی اچھا انسان مل جاتے ہیں نہیں آپ کا دل کیا ہے آپ شادی کہاں کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا باہر غیر ملک میں شادی آپ ختم ہے ارادہ نہیں ہے بس کیا مطلب آپ ملنگ بننا چاہتے ہیں شادی نہیں بس آپ بالکل لائف اکیلے گزارنا چاہتے ہیں ہاں اب ٹائم آور ہو گیا بس نہیں ابھی تو آپ چالیس سال کے ہوئے ہیں آپ کا ٹائم کیسے آور ہو گیا غریب آدمی ہوں نا اس لئے میں نے ٹائم آور کر دیا ہے غریب آدمی کا کوئی فیادہ بھی نہیں ہے شادی کرنے کا اب تو نہیں آپ کے ٹوکن شکن پورے ہیں نہیں نہیں ٹوکن بھی بھی ختم ہو گیا ہے وہ بھی ٹوکن بھی ختم ہو گیا ہے مطلب آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کا ٹوکن شاٹ ہو چکے ہیں اس وجہ سے آپ نے ستیفہ اور ریٹائرمنٹی کا اعلان کیا ہے ہاں میں نے اس لئے ریٹائرمنٹی کا اعلان کر دیا اور اب آپ کی بینے سنے آپ کو بخار تا دیکھیں آپ کو کافی یہ چھاتی آپ کی اندر چلی گئی ہے بہت کمزور لگ رہے ہیں میرا بھوئی پورا ایک ہفتہ ہو گیا بخار اترا ہے پھر نکل آتا ہے بارے کا بخار ہے یہ یہ انسان کا بٹھا بھلا دینڈے اے صحیح میری توبہ ہے یہ بخار کو لو ہچھر کا ڈیتے میرا یہ بخار نے مطلب آپ کے ساتھ اس بخار نے بہت ظلم کیا ہے آپ نے دوائی لیا اس کے لئے دوائی آج میں نے پھر لے لی پہلے بھی گولیاں کھاتا رہ گیا آج پھر لے لے لیا آج دوسرے گولیاں لیا ہیں میں نے کہا شاید اس سے آرام ہو جائے اب آپ کی طبیعت بہتر ہے پہلے سے آج کچھ ابھی ابھی کچھ صحیح ہوئی ہے ابھی کچھ صحیح ہوئی ہے لیکن دبوہ آپ تو بلکل کمزور ہو گئے ہیں آپ کو پہلے والی بھوک جو آپ کا رنگ جیسے انڈے کی طرح سفیت ہے آپ ہاں وہ ختم ہو گیا ہے بات آخر کیوں یہ شادی کی بجائی یا بخار کی شادی شادی نہیں ہوئی نا ٹائم نال آخر کیا میں بھی مجڈا ہیں یہاں ہنگا ختم ہوئی نا ٹائم نال ہے بلکل صحیح پہچانا آپ آپ نے بہت بڑی سائنس لڑائی ہے کہ داغ فیلم والی آپ کو یاد آئی سٹوری اسی وجہ سے آپ کی بھی شادی کی وجہ سے یہ سب پرابلم ہوئی ہیں میں نے ہوں میں دے ہمیں کہانی جلگی ہے بھوک بیمار ہے تو پھر آپ کام کر رہے ہیں اس بخار کی حالت میں یا بس ہو گئی ہے بس کام تو کرتا ہوں پھر تھوڑا تھوڑا بھی ریسٹ بھی کرتا ہوں چلو یہ تو اچھا ہے کہ آپ کام تھوڑا بہتا کر رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کافی عرصے کے بعد آپ نظر آئیں لیکن آپ کچھ بہتر ہیں بیچ میں سے تو آپ کی طبیت اور حالت بہت خراب تھی بس ہر انسان کے ساتھ کوئی ہو جاتا ہے کوئی انسان کوئی ڈر جاتے ہیں یہ کرونا ہے یہ مار دے گا اللہ کے معافی ہے میں نہیں ڈرتا جو آنی ہے وہ آنی ہے ایک نیک دن جو نہیں آئی جتنا مرد بیماروں وہ نہیں آتی یہ تو آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے دبو کچھ نہ کچھ کھارا پی رہا ہوں میں اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں بھی مرنا ہے مرنا ہے میں نے کہا بھئی کچھ نہ کچھ میں کھارا پیتا ہوں میں نہیں مرتا بیمار میں کے انسان ہو جاتے ہیں میں ہاں کو نہیں لگا رہا ہوں صحیح بات ہے نا یہ بہت اچھا کرتے ہیں اللہ وارث ہے ایک ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا مساد ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے لیکن دبو جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ کی لائف بور رہے گی اور آپ مزہ نہیں کر پائیں گے شادی غریب آدمی ہونا پھر لڑکی خود ایسی ملے جو پیسے ہمالی ہو پھر وہ کہتی ہوگی یہ بیمار ہے اس سے اچھا مہین ہے ایسے زندگی گزار لو لیکن پیسے والی اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہے کیوں نہیں مل سکتی آپ اتنے پیارے ہیں ہنسم ہیں آپ کی پرسنیلٹی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اگر آپ چاہیں آپ اپنے فوٹوز وغیرہ فیس بوک اور سوشل میڈیا پر ڈالیں آپ فیمس ہو جائیں گے اور لڑکیاں آپ کے پیچھے لائن بنا کر کھڑی ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا گریس فول ہو سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے دیکھ لیا ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں بس آپ ٹائم آور ہو گیا آپ کوئی فیضہ بھی نہیں ہے کس نے پہلے کسی نے بات کی ہے کہ آپ کا ٹائم آور ہو گیا ہے ہاں وہ ایک آدمی میں نے سنا ہے نا اپنے مسترداروں سے ایک لڑکی نے کہہ دیا تو میں شادی نہیں کرتی آپ ٹائم آور میرا بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گیا آہ مائی گاڈ بس آپ ایسے زندگی گزاریں گے کون ہے مطلب تو آپ آپ کی لائف اسی میں گزرنی ہے کماری لائف اور آپ دبو اور اکیلا دبو تو دبو آپ ایک زمانے میں نیوزیلینڈ کی تو جا رہے تھے جب نیوزیلینڈ کی ایک لڑکی نے آپ کے لیے تھوڑا سا پیغام دیا تھا کہ پھر میں نے دبو سے ہی شادی کرنی ہے تو وہ کیا سین تھا بس وہ میں نے کہہ دیا تھا وہ پھر نہیں بنا کام میں نہیں جا کرتا آپ نے اسے انکار کر دیا اور کیا میں نے کہا میں نہیں آ کرتا میں غریب آدمی ہوں نیوزیلینڈ کی لوگ آپ کو پسند کیوں تھے پسند تھے کرکٹ میں دیکھنا تھا پھر وہ صحیح کھیلتے تھے بائمانی بھی نہیں کرتے تھے اس لیے خوبصورت چہرے بھی تھے ایمانے کا اچھے لوگ تو اس وجہ سے آپ کو نیوزیلینڈ کی لوگ پسند تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھے کرکٹ اچھی کھیلتے تھے جس وجہ سے آپ آپ کے دل میں گھر کر گیا پھر بائمانی نہ کرتے تھے نیوزیلینڈ سے بلکل استیفہ دے چکے ہیں اور پہلے سے آپ کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے نہیں استیفہ کی بات نہیں ہے پسند تو میں کرتا ہوں پھر گر تو دیکھتا ہوں پھر گر تو دیکھتا ہوں لیکن جو پیاری سی لڑکیاں تھیں وہ اب آپ نہیں دیکھتے آپ نے شادی سے بلکل استیفہ دے چکا ہے شادی سے بلکل ختم ہو گیا ہوں ٹائم آور ہو گیا ٹائم آور ہو گیا اب آپ اپنے گھر والوں سے مطمئن ہیں پہلے کی طرح وہ آپ کے ساتھ سلوک نہیں کرتے اب آپ خوش ہیں ہاں میں اب خوش ہوں وہ اب ایسے نہیں ہے اب اچھے خاندان والے اب سے زیادہ اچھے ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے خاندان والے اب آپ سے پیار کرتے ہیں پہلے کی طرح آپ کا حشر نہیں کرتے ہیں ہم بہت خوش ہیں کیونکہ دبو خوش ہیں دبو آج آپ سے مل کر ہمیں بہت خوش ہوئی تو اب آپ کی کلائی کتنے پہ ہو گئی ہے آپ اپنی کلائی بتائیں گے کلائی بلکل زیرو ہے چیک کر کے میں بتائیں ہاں میں نے دیکھ لیا ہے بلکل زیرو ہے یہ زیرو کلائی ہے دبو کی کیونکہ یہ دبو کے پاس ایک پیمانہ ہے جس سے دبو لوگوں کی کلائیاں بھی چیک کرتے ہیں ہم دازہ دیکھ لیتا ہوں ہاں میری کلائی کتنی ہوگی دبو ہم دازہ دیکھ لیتا ہوں آپ کی اچھی ہے یہ سات آٹھ سے ہے یہ اچھا یہ میری سات آٹھ پہ ہو چکی ہے تو آپ اس سے مطمئن ہے کہ میری کلائی اور آپ کی کلائی میں فرق ہے یا میری کلائی ٹھیک ہے آپ کی سویل بل چاہی ہے میں زیرو میں ہوں بہت افسوس ہو رہا ہے دبو کی زیرو پہ لیکن ہم چاہتے ہیں دبو اپنا خیال رکھے اور اپنی صحت کو واپس بنائے تو درتی بات ہے نا تیم ممر ہو گیا نا پھر کو درتی بات ہے نا اب نہیں ہوتے تو ٹوکن ٹوکن کا بھی تو مسئلہ ہے آپ کے ٹوکن شارٹ ہو چکے ہیں جس وجہ سے آپ کا دل اب ہار چکا ہے ہاں بس وہ شادی ٹیم ملنی ہوئی نا جو لڑکی میں پسند کرتا تھا وہ نہیں ملی پھر اس کی وجہ پہ ہاں کو لگا لگا گے پھر ختم ہو گیا ہاں تو دبو دے سچے عاشق بھی یہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ جس سے پیار کرتے تھے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس وجہ سے دبو نے ہاں کو لگا لیا ہے ہاں تو دبو آپ کو آخری پیغام دے دیں کوئی اچھا سا پیغام دے دیں ہمیں بتا دیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بل بل ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی تو ناظرین یہ تھے دبو جو مظفرکڑ کی شان ہیں بہت پیارے انسان ہیں اور ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں آج ہمیں کافی عرصے کے بعد نظر آئے ہیں میں ہوں آکی البلوچ اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سے پیارے پیارے لوگوں سے باتیں کرواتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے اور ان کی سمائل ہمیں میس کر رہے ہیں جو پچھلی دورہ ان کی سمائل تھوڑا زم مسکرات ہے دبو اور بائے کر دیں عوام کو دیکھیں ناظرین دبو بائے بھی کر رہے ہیں اور آدمی ہلایا دبو ہاتھ ہلا نہیں نظر نہیں آیا تھا ہاں جی ہاں ناظرین اللہ حافظ میں ہوں آکی البلوچ اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازم لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ آپ بہت آگے لے کر جائیں اللہ حافظ میں ہوں آکی البلوچ با بائے دیگر کر میرے ہوں اللہ مجھے موسیقی